اس درگاہ شریف میں درگاہ عیسیٰ فین شریف پر ہم لوگوں نے حاضر دی ہمارے محبوب صاحب نے پورے یہاں کے ارنجمنٹ کیے اور ہمارے مسیح بھائی ایکس چیئرمین بدر بھائی ہمارے شریف بھائی عرشت بھائی باسید بھائی اور ہمارے بہت سے منیر بھائی فریض صاحب بہت سے ٹی آرس کے خائدین نے شرکت کی اور یہاں پر ہم برسوں سے آتے ہیں تیلنگانہ بننے سے پہلے بھی یہاں ہمارے ہانیبو سیم صاحب نے آ کر یہاں پر مراد کی تھی کہ ہمارا تیلنگانہ دلان میں آپ مدد کیجئے آج تیلنگانہ کی ترخی کے لیے کئی بار یہاں پر دعا کی جاتی ہے اور خاص طور سے ہمارے میریٹری خائدین کے لیے بھی کیونکہ بہت برسوں سے ٹی آرس پارٹی میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے اچھے عہدے فرام کر رہے ہیں اور ہمارے سی ایم ایک واقعہ ہندوستان کا واحد سی ایم ہے جو سیکولر سی ایم ہے جن کے پاس کبھی بید باؤ کا کوئی فرق نہیں آج تیلنگانہ کی ترخی میں ہر قوم کی ساتھ ساتھ ترخی ہو رہی ہے اسی طرح مینایٹیز کی بھی ترخی ہو رہی ہے ان کے لیے ریزنس شایسکول قائم کیے گئے امام موزن حضرات کو حدیعہ مقرر کیا گیا ہر سرکاری جتنے اسکیم سے سارے اسکیم میں مسلمانوں کو بھی ان کا حفاظہ بھی حصہ دیا جاتا ہے اس لیے آج ہمارے آنے بول سی ایم صاحب کے جنم دن پر یہاں دعا کی گئی ہے امام صاحب نے دعا کی کیونکہ درازی عمر کے لیے اور انہیں مستسل اقتدار پر رہنے کے لیے اور خاص طور سے ہمارے سی ایم تلنگانہ نہیں ساری ہندوستان پر بھی نظر رکھے ہوئے کیونکہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ہماری مودی حکومت ہے اور بی جے پی حکومت ہے وہ ہمارے خاص طور سے مینائٹیز بھائیوں کے لیے ان کے دل میں ہوتی ہمدردی نہیں ہے سی ایم صاحب کہتے ہیں ہندوستان ایک سیکولر ہندوستان ہے ہندوستان کی بنیاد کہاں کا کانسٹیشن ترخی کی بنیاد پر بنا ہے ذات پات پر بنا نہیں ہے اسے خائم رکھنا چاہیے اور یہ ذات پات کی سیاست نہیں کرنا چاہیے ترخی کی بنیاد بنا کر سیاست کرنا چاہیے اور سارے لوگوں کو ترخی کے موقع فرام کرنے کے لیے سی ایم صاحب نے باہدہ کیا ہے جس طرح تلنگانے میں امان ہیں اس طرح سارے ہندوستان میں امان ہونا چاہیے یہ ہمارے سی ایم صاحب پاس اپنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے اور حضور سرکار کے پاس آئیم یہ سفین چریم صاحب قبلہ صاحب کے پاس ان سے ہم گزارش کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم ہمارے کیس ایار صاحب کو ہمت دے ان کی اختیار میں وہ سزل خائم رکھیں اور اختیار ان کا اسٹیٹ سے جا کر سنڈر تک پہنچے تاکہ اس سنڈر میں رہتے ہوئے بھی سارے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہاتھ تلنگانے میں انصاف ہو رہا ہے اسی طرح انصاف ہونا چاہیے سب کو ترخیق موقع پرام ہونا چاہیے اس کے لئے خاص طور سے یہاں دعا کی دیکھئے ہجاب ہجاب کا جو مسئلہ ہے یہ غیر ضروری اس میں علج رہے ہیں انسان کو جس ڈریس ہوتا ہے مذہب ہوتا ہے کہیں پر بھی اسی پر پابندی نہیں کی جاتے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اس کی ہم سخت مضامت کرتے اور ہماری بہنوں کو یقیناً ہجاب کیا ہے ایک چہرہ اور جو بالے ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں وہ اچھی بات ہے ایسا نہیں اسلام میں نہیں ہے ہندو بھائیوں میں بہت سے لوگ جو پلو اڑتے ہیں سر پہ سے اڑتے ہیں گھونگٹ چھڑتے ہیں تاکہ لوگوں سے اگر بہنوں کو اپنی شکل نہ دیکھیں تو اس لئے اسلام میں بہت اچھی طریقے کے لباس کے لیے جو ہدایتی گئی اس پر ہمارے سی ایم صاحب نے کھل کر آلڑی بیان دے چکے ہیں کبیتہ میڈم دے چکے ہیں کیٹریہ صاحب دے چکے ہیں جو ایجاب پہنا چاہتے ضرور پہنے ہونے کوئی قسم کی پابندی نہیں اسی لئے تو ہم بتا رہے ہیں اندوستان کے حالات دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں یہ حالات بدلیں گے تو دیش ترقی نہیں کریں گا دیش برباد ہو جائے گا اس لئے دیش کی ترقی کے لیے ایسے چیزوں میں نہیں جانا چاہیے یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے لباس اور مذہب جو ہے اس کی اپنی آزادی ہے جس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا اندوستان کا کانسٹیٹوشن بھی یہی بتاتا ہے کہ ادمی اپنی مرضی سے جیے اور خانون کے دائرے کے اندر جیے اور خانون کے دائرے میں کہیں لباس کے بارے میں پابندی نہیں ہے اس کی بھی ہم سخت موازمت کرتے ہیں یہ بھی ریپ ہوتا ہے بہت دکھی بات ہے گورنمنٹ سخت ایکشن لیتی ہے آپ جانتے ہیں سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ سخت ایکشن لینے والی کوئی حکومت ہے کوئی پولیس ہے وہ تلنگانہ پولیس ہے بہت سختی سے اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے اور ضرور اس کو انجام تک پہنچا جائے گا ابھی دیکھیں اب اگ بورٹ کا پیریٹ ختم ہوا ہے اب نیا بورٹ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ الحاسم بھی بہت کوشش کیے تھے اس مرتبہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں اچھے لوگوں کا اپائنٹ مینٹ ہو کیونکہ بورٹ بننے پر ایک کمیٹی ہوتی ہے کمیٹی میں پاس کرتے ہیں جو بھی بیل پاس کرتے ہیں جو ایڈوکیٹ کو اپائنٹ کرتے ہیں وہی کیس لڑتے ہیں مرتبہ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے ایڈوکیٹ کو رکھیں جہاں پر بھی خامی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گے مرتبہ کوشش کریں 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 گے موسیقی 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 دنیا بھر میں مشہور چار منار اور موبائلز کی دنیا میں مشہور سیل ورڈ ایٹ چار منار موبائل ہو لینا تو سیدھے سیل ورڈ چلے آنا ہر برینڈ کے موبائلز کا برینڈڈ شوروم سیل ورڈ موبائلز اور اریجنل موبائل ایسیسریز کے لیے برسوں پرانا جانا پہچانا نام سیل ورڈ بلکل ہی واجبی دام اور بھروسے کے موبائلز کے لیے آپ کا اپنا شوروم سیل ورڈ تنک موبائل تنک سیل ورڈ اپوزیٹو چار منار بس سیل ورڈ ہیدر آباد سیل ورڈ دل کی نالیوں کا بند ہو جانا لیور کے امراض تھائرائڈ بواسیر ڈائیبیٹیز جنسی امراض جوڑوں کا درد فالچ کے علاوہ دگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علائدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے